السلام علیکم my youtube family, hope you all are fine welcome back to my new vlog ھلوگ تو آج میں آئے ہوں جی آپ بڑے مزید کی یہی ریکوریشن ہوئی تھی ہم گئے تھے جی ایمازون موال چیز اس طرح کی چیزیں ہیں وہاں پہ اچھی مل جاتی ہے لیڈیز مجھے اتنا اچھا نہیں لگا یہ ہے جی سانہ سفینہ کا تھا یہ یہاں سے باہر سے میں جو دیکھ کے ڈرسز کچھ عجیب سے لگ رہے تھے کالر وغیرہ اور اندر آپ جائیں گے تو جو نا ان کی پرائسیز جو نا بہت ہی ہائی ہوں گی یہاں پہ ہمیں نظر آگیا جی پرفیوم کا سٹال بنندہ سترنگی کا یہ سٹال تھا تو وہاں پہ میرے ہزبنڈ کا جو نا انہوں نے بائی بھی کر لی تو یہاں سے بھی انہوں نے کہا چلو تھوڑا سا جو نا آپ لوگوں کو دکھاؤں گی لیکن وہاں پہ جو ہم نیچے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ویڈیو بنانا آلاو نہیں ہے آپ کو ہمارے جو نا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہاں سے جو نا چار سے آپ کو پرمیشن لینے ہو میں نے کہا مجھے کون سی اتنی آخر ہے میں وہاں جاؤں پرمیشن لینے ہو وہاں پہ ویڈیو بنانا چھوڑو نہیں بناتے ایسے ہی ٹھیک ہے تو یہاں سے فرس سیلزمن سے رائحہ کی ہوگی تیفتتہ پورے مال میں نیچے بھی جا کے سارے اس کے پیچھے پیچھے کوئی ایک آ کے پکڑ رہا ہے کوئی دوسرا آ کے پکڑ رہا ہے ماشاءاللہ سیکیوٹ ہے سب کو اچھی لگ جاتی ہے دیکھنے میں تو سب بھی نہ آ کے اس کو بہت زیادہ لارد پیار کر رہے تھے نیچے بھی اور یہاں سے یہ جی میں انڈر آئی یہ بھی کوئی برینڈ تھا یہاں بھی ڈریسز کی ڈریسز جو فرس سلوپ آپ کو دیکھنے میں لگ جاتی ہے کہ واقعی اچھی ہے آپ کو ہو دی نظر آ رہا ہوگا کہ کوئی اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن آپ ان کی پرائیسز سنیں گے نا فور تھاؤزن فائف تھاؤزن تو آپ بس کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں ہے نہیں لینا تو اس میں نہیں ویسے ہی کہا چلو راؤنڈ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ شاید کچھ اچھا ہے ایک نظر میں جو ایک چیز نظر میں اچھی لگ جاتی ہے وہ ہی جو اچھی ہوتی ہے تو لاس ویڈیو میری ٹیبل والد تھی تو اچھے آپ لوگوں نے کمنٹ کی ابھی تک تو میں نے کسی کو گفٹ نہیں دیا کیونکہ اس طرح سے کسی نے کمنٹ نہیں آیا جن سب جو ہیں لیکن دوں گی میں نے ابھی بھی شیٹ رکھتی ہے تو یہاں سے ہم جا رہے تھے نیچے نیچے تو جا کے ویڈیو نہیں بنانی پڑی تو بس جہاں سے میں ریز بر نے پرفیوم لے لی تھی اور نیچے سے ہم نے جو ان کی پینٹس ویڑا شرز ویڑا کیجویل شرز ویڑا وہ ختم دی تو ہم نے چورہ شاپنگ کی تو یہاں پہ نیکس دے ہم آگئے تھے اپنی سسٹرین ویلوگ کے گھر ہماری افتار پارٹی تھی سب انوائٹیڈ تھے تو وہاں پہ ہم لوگ گئے مرشلہ سے اچھی افتاری تھی بہت اچھی چیزیں تھی ساری ہاں پہ یہ بیٹھ کے دونوں بھائی آپس میں جو نا گپ شرپ کر رہے تھے کافی ٹائم بعد شفٹنگ کے بعد ہی ملے تھے ہم لوگ تو مزہ آیا سب لوگ کٹھے ہوئے کٹھے بیٹھ کے افتاری کی اور اس طرح رسک میں بھی برکر ہوتی ہے اللہ تعالی آپ کو جو ہے ایک بندی کے افتاری کرتنا سواب ہے تو جو ہے کٹھے ہو جاتے ہیں سب ملکے جو نا بیٹھتے ہیں گپ شرپ کرتے ہیں ٹائم سپینٹ کرتے ہیں تو رائحہ جو اپنی دادوں کے ساتھ بہت خوش تھی دادوں جو اس کو پوئن وہ کہہ رہا جنا آئی تھی اور رائحہ جو نے ان کو اس پہ ایکٹ کر کے دکھائی تھی یہاں پہ جی افتاری وغیرہ ہو گئی تھی پھر جی آگئے تھا کھانا بہت مزے کا کھانا تھا یہاں پہ تھی ایک فرائیڈ رائز تھے اور ساتھ منا چکن ونگز تھے اور بہت نی مزے کا یہ کھانا تھا میری سسٹر ان لو نے یہ بنایا تھا it was so tasty تو سب سے فیم جو وہ جو افتاری تو ہم ڈیلی سموز سے پکوڑے اور وہ دائی بلے وغیرہ کھا لیکن سب سے جو مزے کی یہی تھے یہ چکن ونگز تھے یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی لوگ آپ کو مزے کی لگ رہی ہوگی تو it was so yummy تو بس مزہ آیا بہت اچھا لگا سب بھی کٹھے ہوگے افتاری وغیرہ کی تو بس جو میری چینل پر نیو ہے جنہوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ جو میری نیو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں تو اپنا پیار دیتے رہیں تاکہ جو ہیں ہم آگے پر سکیں آپ لوگوں کی جو ایسپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے تو بس جی یہاں پر سب نے بہت مزکا تھا تو مجھے بھی کسی کی ہاتھ کا کھانے کا ملے کیونکہ میں ہاتھ کا کھانا کھا کے بندہ تھک جاتا ہے تو کسی کی ہاتھ کے کھا کے مجھے تو بہت مزا آیا سب نے بہت انچوائی کیا تو بس یہی تھا میری آج کا شورٹ سا ویلوگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ